سلمان خان کی بات کرے تو سلمان خان نے ان دونوں اپنی دو بڑی فلموں کے لے کر کافی زیادہ چرچاؤں کے وشے میں بنے ہوئے ایک طرف جائے سے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی فلم بھارت 5 جن 2019 کو یعنی ایت کے موقع پر ریلیز ہو رہی وہیں پر سلمان خان بھارت فلم کے بعد دبنگ 3 کی شوٹنگ جو رو شروع سے کر رہے ہیں دبنگ 3 کا بھی حالی میں فرسٹ لک جاری ہوا تھا جس فرسٹ لک کے جاری کرنے کے ساتھ ہی سلمان خان نے فلم کے ریلیز ڈیٹ کی بھی گھوشنا کر دی ہے 20 دسمبر 2019 کو یہ فلم باکس اوز پر دستک دینے والی ہے اسی کے ساتھ ہی آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے جریعے بتانے والے ہیں دبنگ 3 سے چوڑی تیر دلچسپ باتیں جو فلم کو سوپر ڈوپر ہٹ بنائیں گی سب سے پہلے بات کریں فلم کے کلاکاروں کی دو جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ سلمان خان کے اپوجیڈ ایک بار پھر سے سناسی سنہ نجر آنے والی ہیں اسی کے ساتھ ہی خبروں کی مہانے تو شاروک خان کا بھی نام اس فلم سے جوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اور کلاکس سے شاروک خان کا کردار جوڑا جائے گا لیکن ابھی تک اس بات کی اتکاری پسٹی نہیں ہو پائی ہے بتانا چاہیں کہ سلمان خان اور شاروک خان کافی اچھے دوست ہیں اور سلمان اور شاروک ایک دوسرے کی فلموں میں کیمیو پیرس دیتے رہتے ہیں ایسے میں کیا شاروک خان کا فلم دبنگ 3 میں کیمیو پیرس ہوگا یا پھر فل پلیسٹ کردار ایسے میں اس بات کی پسٹی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اسے کے ساتھ ہی مہز منجرینکر کی بیٹی بھی اس فلم کے ساتھ بولی بڑ میں اپنا پہلا ڈیبیو کرنے جا رہی ہے دوسری بڑی بات جہاں جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ پربو دیوہ اس بار دبنگ 3 کا نردیشن کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے دبنگ پارٹ 1 کو عبنم کشیب اور دبنگ 2 کو عرباج خان نے ڈیریکشن دیا تھا اور دبنگ 3 کا ڈیریکشن اس بار پربو دیوہ کرنے والے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جب جب پربو دیوہ نے کوئی ہندی فلم کا نرمان کیا ہے تب تب وہ فلمیں سوپر ڈوپر ہٹ سابیت ہوئی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے آج سے قریب 10 سال پہلے پربو دیوہ نے سلمان خان کو لے کر وانٹڈ کا نرمان کیا تھا اس سمیہ سلمان خان کی کوئی بھی فلم کچھ خاص کمال نہیں کر پاتی تھی باکس اوپس کلیکشن کے ماملے میں اسے میں پربو دیوہ نے سلمان خان کی ڈوپتی نیا کو پار لگایا تھا اور وانٹڈ اس سمیہ کی بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پربو دیوہ اس بار دبنگ 3 کو کافی بلوک بسٹر طریقے سے بنانے والے ہیں تیسری بڑی بات جیہاں جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ فلم کے بلن دبنگ سریز میں کافی زیادہ خاص ہوتے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے فلم کے پہلے پارٹ میں سونو سودھ نے ایزے ویلن کا کردار نبھایا تھا وہیں پر پرکاش راز نے دبنگ 2 میں ویلن کا کردار نبھایا تھا اور اب خبروں کی ماننے تو دبنگ 3 میں ساؤت کے سب سے بڑے چہرے کچھا سودیب ایزے ویلن کا کردار فلم دبنگ 3 میں نبھاتے ہوئے نجر آنے والے ہیں تو ایسے ہمیں دبنگ 3 کافی زیادہ خاص ہونے والی ہیں خیر یہ تو ہوگی فلم سے جوڑی تین دلچسپ باتیں اسی کے ساتھ ہی آپ کو اس بات کو بھی جانکاری دینا چاہے گے میکرز کے سامنے اس بار ایک بڑی چنوتی نجر آنے والی ہیں جیہاں جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ دبنگ سیریز کے سبھی انسٹرولمنٹ میں ویلنہود خننا نے سلمان خان کے پتا کا کردار نبھایا تھا اور اب ان کے سورگواس کے بعد دبنگ 3 میں ان کے پتا کا کردار کون نبھائے گا یہ میکرز کے لیے ایک بڑی چنوتی ہونے والی ہیں اور کیا وہ دبنگ 3 میں ان کے پتا کے کردار کو منشن کریں گے یا پھر نہیں اس بات کی ابھی پسٹین نہیں ہو پائی ہے ایسے میں سلمان خان کے فلم دبنگ 3 کے لیے ایک بڑی چنوتی ثابت ہو سکتی ہے حالانکہ میکرز اس بات کا حل جرور نکال لیں گے تو دوستو یہ تھی دبنگ 3 سے جڑی وہ تین دلچسپ باتیں جو فلم کو اس بار کافی جیدہ دلچسپ کافی جیدہ بہترین بنانے والی ہیں آپ اس فلم کا کتنی بے سوری سے انتجار کر رہے ہیں اور آپ کو اس فلم کو لے کر کیا کہنا ہے نیچے دیکھیں کمنٹ شیکشن کے جریعے ہمیں جرور اپنی رائے دیں